یہ ویلوڑ کا ٹاول ہے جیسے کمبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ ویسا ٹاول ہے یہ شادنیاں میں میرا خیال جیس پر لگاتے ہیں ہاں جی بلکل آپ صحیح سمجھے پیور ہنڈر پرسنٹ کارٹن میں ہے یہ بھی فینسی میں ہے یہ بھی فینسی مہمانوں کے لیے مہمانوں کے لیے جو شاور میں دیکھیں نا اسی طرح اس کو لے کر ٹھیک ہے یہ پورا اس کو یہ بنا کر جو باہر آجاتا ہے یہ عام ٹاول ہے یا ایکسپورٹ کوالٹی کا ہے یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے اس میں آپ کو چھے کلر ملیں گے بارہ کلر ملیں گے اسلام علیکم خواتینوں حضرات دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اب آت جہیں اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں بقائدہ آغاز آج میں موجود ہوں ٹاول کی ہول سیل کی مارکیٹ میں ایک ایسے گودام پر آئے ہیں جہاں سے آپ کو اگر ایکسپورٹ کوالٹی کا ٹاول چاہیے وہ بھی مل جائیں گے اور اگر آپ کو عام نورمل جو ٹاول ہوتے ہیں بزاروں میں سیل ہوتے ہیں وہ چاہیے وہ بھی یہاں سے مل جائیں گے پاکستان کے بڑے تاجر حضرات یہاں سے اسی مارکیٹ سے ہی ٹاول لے جا کے آگے سیل کرتے ہیں تو آج جو آپ کو پرائس ملنے والی ہے وہ ہول سیل پرائس ہوگی وہ پرائس ہوگی جو کہ حیرت انگیز ہوگی اور آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے سستے ٹاول ملتے ہیں اور آگے مارکیٹوں میں دکانوں میں بزاروں میں اتنے مہنگے سیل ہوتے ہیں آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے جو لوگ ٹاول کا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو سے مصطفی ہو سکتے ہیں یہ ٹاول کا بزنس کتنے پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور اس میں بجت کا مارجن کتنا ہے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے باقی ساری باتچیت اس گودام کے جو آنر ہیں وقاس بھائی ان سے کریں گے اسلام علیکم علیکم آپ کیا حال چال ہے الحمدللہ سب سے پہلے تو بہن بھائیوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے گودام کا نام کیا ہے ہمارے گودام کا نام زلفکار ٹاول ہاؤس ہے اور یہ ہے کہاں پر یہ بھی بتا دیں یہ فیصلہ باد مشہور جو ٹاول کی مارکٹ ہے ٹاٹا بزار اچھا جس کو بہت دی ہے ہاں جی فیکٹی ایریا گنیش مل توڑی والی گلی نمبر ٹو میں ٹھیک اور دکان نمبر بتا دیں کونسی ہے دو نمبر گلی میں دکان نمبر دو ہے ٹھیک اور ٹاول ہے اس کے نام سے اور اگر پھر بھی کسی کو ہمارے کسی بہن بھائی کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لوکیشن سینڈ کر دیں گے انہیں جی بلکل لوکیشن سینڈ کر دیں گے میرا نمبر لے لیں ٹھیک ہے ویڈیو میں تین مرتبہ آپ کا نمبر اٹھ رہا ہے سارا کچھ چلے گا ٹھیک ہے تو وہ آزاز کریں جناب انشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے بڑی حیرت انگیز پرائیس ہوگی جی جی انشاءاللہ دکھائیں جی پہلا کونسا ٹاول میں آٹیکل ہے یہ پہلا آٹیکل ہے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اچھا دکاندار مارجن رکھنا چاہتا ہے اس کے ذریعے وہ سیل کر سکتا ہے لیکن ہماری اس میں جو بچت ہے وہ تیس روپے تک ہے ہم نے معقول بچت رکھی ہے نہ اس میں کوئی بہت بڑی بچت نہیں رکھی یہ چھوٹا پیس ہے ہاں یہ سب سے چھوٹا پیس ہے اس سے بڑا یہ آجاتا ہے یہ پچاس روپے کا پیس ہے پچاس روپے کا پیس ہے پچاس روپے کا پیس ہے ٹھیک ہو گیا اور اگلا ٹاول اگلا ٹاول یہ سائز آجاتا ہے یہ ریڈ کلر آ چکا ہے جی بڑا زبردست کلر ہے اس میں آپ کو چھے کلر ملیں گے بارہ کلر ملیں گے وہ درجن پیک ملے گا شاپر پیک ملے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے یہ چار سو روپے سے شروع ہو کر چار سو روپے بھی ختم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا چار سو روپے شروع ہوتا ہے اور چار سو روپے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری مکول سی پرائز ہوتی ہے کیونکہ مکول سی بچت ہوتی ہے ٹھیک اور ایک یہ ٹاول ہے ٹھیک نا یہ ڈائی سو روپے سے لے کر تین سو روپے تک سیل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ڈائی سو سے لے کر تین سو تک اور آپ کتنے کا دے رہے ہیں ہم اتنے کے دے رہے ہیں ہم ڈائی سو روپے کا فائنل دے رہیں گا ٹھیک ہو گیا جو فائنل یہ دو سو پچاس میں مل جائے گا اور یہ بھی صحیح وہی چیز ہے جو پہلے میں نے دکھائی ہے دائی سو دائی سو روپے کا دیکھر ترین سو روپے تک یہ بھی دو سو بچاس میں آپ کو یہ والا ٹاول مل جائے گا اور اس کے بعد اس کے بعد یہ سائز ہے یہ بڑا سائز اس کو بولتے ہیں بات سائز اچھا یہ عام ٹاول ہے یا ایک سپورٹ کوالٹی کا ہے یہ ایک سپورٹ کوالٹی کا ہے اس کو بات سائز بولتے ہیں شاور میں جو یوز وغیرہ ہوتا ہے تو یہ چار سو روپے سے لے کر پانچ سو روپے تک اس کی پرائز ہے اور آپ کتنے کا دیں گے ہم اتنے کا ہی دیں گے ٹھیک ہے چار سو سے لے کر پانچ سو تک یہ کوئی سائز کا فرق ہوتا ہے اس میں ہاں جی سائز کا فرق ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بات ٹاول یہ کونسا ٹاول ہے بڑا پیارا ہے یہ پانچ سو روپے کا فائنل زبردست ہو گیا یہ فینسی ٹاول آپ کو ویلوٹ میں پانچ سو میں مل جائے گا اور یہ وائٹ کلر میں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساڑھے چار سو روپے کا ہم فائنل یہاں پر سیل کر دیں ٹھیک ہے نا چار سو پچاس میں چار سو پچاس اور اگلا ٹاول اور یہ ورائٹی ہے یہ بھی لوکل اکسپورٹ کوالٹی کی ورائٹی ہے اچھا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی بات سائز ہے ٹھیک ہے نا جو شاور میں دیکھنا ہی اسی طرح لے کر ٹھیک ہے تو یہ پورا یہ پورا اس کو یہ بنا کر لائے مکہ جو باہر آجتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس میں یوزر تھا اس کو بولتے ہیں بار ٹاول ٹھیک ہے نا اور یہ چھسو روپے کا پیس ہے چھسو روپے کا پیس ہے اور اس کا جس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے اور ایک یہ چیز ہے یہ بھی فینسی ہے یہ بھی میہمانوں کے لیے کیا پرائز ہے یہ بھی چھاسی سال روبرہ فائنل آگلا اٹیکل بکڑھ لیں یہ کیا اٹیکل ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک سپورڈ کوالٹی کا ہن گھر کٹن چرنت کٹل میں میں Regional اس کے کلر بھی چھ سات آٹھ نوں دس ہ trabalho ہے ہمارے پاس اور یہ آٹھ سال روبرہ فائنل فائنل آٹس اور پر پیس آٹس روبرہ فائنل ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگلا اٹیکل آٹس کے بعد ایک آٹس گر یہ hassاث سو روپے کا ہم فائنل جو نا اس مارکٹ میں یا دکان داروں کو دے دیں گے سات سو روپے کا فائنل سارے بار ٹاول ہیں ٹھیک اگر کوئی مارا بہن بھائی ٹاول کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو کم از کم اس کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے یا وہ آپ کے پاس کتنے پیسے لے کی آئے کہ اچھا سا آپ خود انہیں پیکیچیک بنا دیں اگر وہ ہول سیل کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں وہ جو بھی جتنے پیسے نیویسٹ کرنا چاہتا ہے دو لاکھ تین لاکھ پانی لاکھ دس لاکھ نہیں نہیں ہم نے چھوٹے لیول بھی کام رکھنا ہے چھوٹے لیول بھی بزاروں میں جو سیل کرتے ہیں بزاروں میں جو رکھے سیل کرتے ہیں وہ بھئی پچاس ہزار سے دو لاکھ تک ختم ہو جاتا ہے اگر دس پندرہ ہزار میں کوئی اچھا سا پیکیچ بناتے ہیں آپ دس پندرہ ہزار میں ایک دو تین جو بریٹی ہے وہ ان کو مل جائے گی کام سٹارٹ ہو جائے ہاں کام سٹارٹ انشاءاللہ ہو جائے اور بچت اس میں ٹھیک ہے ہاں بچت ٹھیک ہے بچت اگلے کسٹمر رپیہ ہے وہ مطلب کہ دکان دا رپیہ ہے وہ اگلی بچت اپنی کیسے نکالتا ہے چلیں ٹھیک ہے مقول نکالتا ہے زیادہ نکالتا ہے کیسے نکالتا ہے اجازت اللہ ہنے کے بان